ویلکم بیک ٹو ایکسپریس او اور آج پرگرام میں بہت کچھ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں ہمارا سیگمنٹ ہے سائزنٹیک اس میں دیکھنے کے ہے یہ جو عجیب سا تجسس آگیا نا ان کی آنکھوں میں ایک دا پوچھنے لگتا ہے کہ یہ تجسس کیوں آگیا خیر پھر جب میں نے سٹوری کے بارے میں سوچا تو یس اٹس کائن اف سٹوری جس کے بارے میں تجسس آنا چاہیے اگر موجودہ دور کی ہم بات کریں تو جرائم کے خاتمے اور ملزم کو سزا دینے کیلئے واقعاتی اور جو طبعی شہادتیں ہوتی ہیں وہ اب ناغذیر اہمیت اپتیار کر چکی ہیں کیونکہ شخصی شہادت مختلف قسم کے دباؤ تغیبات اور مسائل کا شکار ہو کر عربلہ کیس کا رخ تبدیل کرتے ہیں لیکن سائنٹیفک شہادت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے انکار کیا جا سکتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جم کا سراغ لگانے کے لیے اور مجرم تک پہنچنے کے لیے فرانزک لیب جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ترقی آفتہ ممالک کی بات کی جائے تو اس طرح پاکستان میں دنیا کی دوسری بڑی پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی موجود ہے جس کی بدولت جو کرائم کی کیسز کو حل کرنے اور مجرم تک رسائی کو آسانی ہو چکی ہے پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی کی بات کی جائے تو وہ کس طرح سے کام کرتی ہے کیا ان کی سیکشن سے ہیں ان کے ڈپارٹمنٹس کون کون سے کب اس کا قیام عمل پزیر ہوا اس تمام اس ایشو پر ہم ڈسکاشن کریں ہمیں جو ان کے ہے ڈاکٹر محمد اشرتا ہے بی جی پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی سرسل سے پہلے تو ہم اس فرنزک لیب ایجنسی کے حوالے سے بات کریں یہ ہے کیا کب یہ سٹارٹ ہوا اس کا پاکستان میں اس کا انیشیٹیف کب لیا گیا پاکستان میں اس کا انیشیٹیف جو شروع ہوا ہے 2008 میں شروع تھا کانسیپٹ جو تھا ٹھیک ہے 2009 میں اس کا کانٹر اٹر اٹر ہوا اور 2010 کے آخر میں یہ شروع ہوئی اور 2012 میں یہ ختم ہوئی صحیح اس کی کمپلیشن ٹھیک ہے تو یہ اپنی نوئی اس سے پہلے جو تھی نا لیب جی جی وہ 1906 انیس سو چھے میں بریٹش انڈیا میں پہلی لیب بنی تھی اینڈیا سے پہلے گی جی انیٹی سٹے سٹے سے کریں جی انیٹی سٹے میں پہلی کرائیم لیب بنی ہے انیس سو چوٹی میں ٹھیک ہے اور انیس سو چھے میں بریٹش انڈیا میں بنی ہے بریٹش انڈیا میں بنی ہے اب آپ دیکھیں کہ امرکہ تیس سال انڈیا سے پیچھے تھا ہماری وہ لیب جو تھی انیس سو چھے میں اسی طرح ہی رہی بلکل وہ کہیں 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 پہنچ گئا تو جب یہ شروع ہوا تھا کہ پاکستان میں اس کا فرنزک کا کچھ سیڈ ہی نہیں تھا جو تھی لائے ضروری منٹری تھی وہ بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی بلکہ ان کا میسیوز ہوا ہے تو اگر کام کرنا ہو یاد کرو صحیح طریقے سے یا نہ کرو تو انیس سوڑی میں شروع ہوا تھا میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں آپ جب یہ آئیڈیا کنسیف کیا گیا کہ فورنزک لائب ہونی چاہیے یہ بہت بڑا آئیڈیا تھا لیکن بظاہر یہ بھی لگتا تھا چونکہ ایسے آئیڈیا کی پولٹیکل گینس نہیں ہوتے مختلف حکومتوں کے لئے لیکن انہوں سے بڑے فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں تو اس آئیڈیا کو کنسیف کرنے کے بعد وٹوکٹ فوریئر سر ایسا کیا تھا کیا ہم ہومن ڈیسورس جو تھا اس کو ہم اکٹھا کر رہے تھے یا ٹیکنیلوجیکل ہم آگے جا رہے تھے کیا ہوا اس میں اس کی ضرورت اس میں یہ تھا کہ پاکستان میں چونکہ اس کا سیڈ ہی نہیں تھا ایک بات کلیر کر دوں کہ جو ہم کرائیم لبارٹی نے ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھور دو ورڈ وہ ہمیں کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھائے جاتے ہیں یونیورسٹی میں بیسک نالج دیا جاتا ہے انکلوڑنگ امریکہ اس کا جو ٹریننگ ہے وہ ایکچول کرائیم جائب میں ہوگی پاکستان میں کہاں سے ہوگی اس کے بعد ہم جو بندے ہائر کریں گے ہم رسورسوں وہاں امریکہ لے کے جائیں گے کون ان کو لبارٹی میں انٹر ہونے ہیں ٹریننگ کا جو ٹائم ہے وہ مینیمم ٹائم ہے ایک سال اور میکسیم دائی سال ہے کہ آپ نے ایک سال ہائرنگ کے بعد کوئی فیزیکل ایویڈنگ کیسی کیس کو آتا ہے تو اس لیے یہ کافی مشکل کام تھا کیونکہ میں وہاں امریکہ میں تھا اس وجہ سے میں باتیس لوگ میں نے خود سلیکٹ کیے دیور ماسٹر ٹرینر میں کو وہاں لے کے گیا پہلا ہمارا 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 ہمارسورس وہاں تھا وہاں وہ ایک سال تھے ڈیٹھ سال تھا وہاں وہاں تریننگ کی واپس آئے و واپس آنے کے بعد یہاں لاب آپ ایجنسی دیکھتے ہیں سیر ہم اپنی پنجار فرنجے اس لائب کے حوالے سے بات کریں بیسیکلی اس کے ڈپارٹمنٹس سیکشنز کی بات کریں اور اب تک کتنے بڑے کیسز کو ہم سولد کر چکی ہیں ایک سال میں کتنے کیسز آئے ان کو کس طرح سے سالٹ آؤٹ کیا ہے جب سے بنیئے ٹو١٠ سے اب تک ہم ساڑھے چھے لاکھ کیس کی رپورٹ ایشو کر چکے ہیں اور جو بیکلاگ کی بات کریں کیونکہ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے یوڈیشری میں بھی یہ سوال اٹھتے ہیں کہ ہمارا بیکلاگ ہے پولیس بھی کہتی ہے لیکن میں میں نے بیکلاگ کا کمپیر کر دنیا کی باقی لاب سے امریکن لاب سے بریٹش لاب جرمن آئرلیند مجاریٹی آف لاب تھرور در ورلڈ مور دن تھرٹی پرسنٹ بیکلاگ ہمارا بیکلاگ ہے لہز دن ٹو پرسنٹ ہمیں پھر بھی کہ دنیا کی دوسری بڑی لاب ہے اتنے زیادہ کیس بیکلاگ اگر ہم عام لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ کیسے جو ریزولف نہیں ہوئے ابھی تک کمپلیشن کا شکال ہے کئی دفعہ ایویڈنس کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ کیس بیکلاگ پر رہ گا کیونکہ فرض کریں ترائم سین سے آپ کو ایمٹیز ملی ہیں جب تک گانم میں نہیں ملے گی وہ کیس ان کمپلیٹ ہے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ کیسے ہوئے جیسے موٹر وے انسیڈنٹ ہوا ڈین ایز میچ گئے اس میں بھی آپ کی لاب کو ایک مرکزی کردار تھا پھر اسی طرح کچھ پلین کریش ہو جاتے ہیں تو ڈین اے اس سمتنگ جو کہ بڑا لوگوں کیلئے جاننا چاہتے ہیں لوگ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں نمبر وان اور کیا ہمارے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیا گیا ہے جو آپ کی فیلد ہے آپ کی انڈسٹری ہے یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا بلکہ نہ تو گورنمنٹ کو پتا ہے نہ پبلک کو پتا ہے کہ وہاں پتا ہے وہاں پتا ہے یہ موٹر وی کا کیس ہم نے سات گھنٹے میں سالو کر دیا جب سے ہمارے پاس ایویڈنس ہی ہے منیموم ٹائم جو لگا سات گھنٹے میں یہی تولد ہے اب اپنے انٹرنیشنل آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا کیا سٹینڈنگ ہے آپ ہماری جو لائف ہے سالی ہے نا لائب کی لائف ٹھیک ہے کینی ایمیجن کہ امریکا سے کریمال کیس کی اویڈنس آپ کے پاس آئے گیا ریفرٹ وی افریکی سیمید کچھ موکنی ہے کہ کیوں پاس ایسی وہاں دو لبز کا آپس میں ڈفرنسا پیشنیم تھا خارک議 دیوارڈ گرھائی سنیمڈیوڑنس ایسیمڈیوڑی ریفریر Tillی نیمان سکارٹلینڈ یار تک رہنم ہم نے صالح کی ہے ہم کو عمر قید ہوئی ہے ناروے سے کیس آئی ٹریپل مرڈر ایجپت سعودی ریبیا جرمنی مارے پاس باہر سے بھی کیس آتے تو کریڈیبلیٹی ہے تو لوگ امریکا سے کوئی کیس آئیس اس کے ساتھ ساتھ کس آئیس اس کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ کسیٹی ہم چونکہ ہم ہمیں بہت کسیٹی ہوتی ہے کہ ڈین ای ن سامپلز بیسیکلی جس طرح سے آپ کے پاس کتنے اس طرح کے سامپلز ہیں جب آپ کیسے سوٹ اوٹ کرتے ہیں آپ کے پاس پر آر انفرمیشن آپ کے پاس پر سیٹ اپس ہیں جو آپ کے رومز بنے میں ہیں وہاں پہ آپ ایک پر پر کرائم سین جنریٹ کر کے وہاں پہ اس طرح سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا دیکھیں جو دی این ایس ایک سیکشن ٹوٹل جو فل سرفس لائبہ وہ سولہ مختلف کرائم لائبہ پر دیپنڈنٹ ہے دی این ایس 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 ایک سرالوجی اب دیکھیں جو کیا بھی تھے جو پہنگی گے کوئی چاہیے ہی ان тоже ٹوٹل جوری کے سنے جنرے دی این اے بلکھا بہن کا ش раза مسئل دی این ایس ایس ایک بٹھا چاہیے باکی ہی ایک مسئل گر ایس ایس ایسا لمجھ میں میرے دی این اے پہن گے جنریٹ کر لیتے ہیں پولیس سسپیکٹ لے کے آتی ہے ہم اسے میچ کر دیتے ہیں یا نہیں ہوتا اسی طرح اگر ہمارے پاس ڈیٹا بیش ہو جیسے ہم نے امریکہ میں بنایا اسی طرح ہو تو کیس حال جیسے جن موٹر میں کیس ہے ہمارے پاس یہ جو نادرا کا ڈیٹا بیش ہے نہیں وہ آر چیز ہے یہ بسیلیو ٹاکر موتا ڈی ای نی ڈیٹا بیش بایلوجیکل سیمپل وہ ہم اورل سواب لیں گے لے کے ہم اس کا ڈی ای نے پروفائل کر کے وہ اپنے ڈیٹا بھی پنجاب گورنمنٹ نے ہم نے لابنا کے دیا اس اندہ اسیمبلی اس کیلئے پہلے لابنانا ہے کہ کن کن لوگوں کا سیمپل لیا جائے گا سیتنی آپ کو ہم کہیں آکے جی آپ سیمپل دیں تو آپ کیوں دیں گے زیادہ زیادہ چیزیں ڈسکس کر لیں عام آدمی جو ہے کیونکہ لابس کی طرف نوملی سیکیورٹی ایجنسیز پولیس یہ سیکیورٹی ادارے ریفر کرتے ہیں اور وہاں سے آپ لوگ پھر ان کو جو بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے کیا ایک عام آدمی بھی اپنے کسی واقعے کے لیے آپ کی لاب کو ایکسیس کر سکتا ہے اگر اس کو لگے کہ میرے واقعے کو کہیں مسینل کیا جا رہا ہے دنیا میں ہر جگہ رول رہتا ہے پولیس، پروسیکشن اور جوڈیشری ان تینوں میں سے اگر کسی عام آدمی کو شکایت ہے ہی ارشی کم گوٹوک با ورنہ تو ہر کو لیے گا ہے ہم ایک لاکھ سے زیادہ کیس رسیوب کرتے ہیں اسے آپ لوگ کی چلوں میں Mein reader ہم اس سے پچاس ہزار اور Crew چلوں میں کچ CAS کی جب میں ایک لاکھ کے например چلوں میں ایک واقعی ایٹم آف ایویڈنس جھتے ہیں وہ زیادہ پندرہ سے دے کے دس سے لے کے سو تک ہیں اگر ایوریج ہم فیفٹین بھی لگا ہے تو 1.5 ملین پیسز افیدل وی آر اینلی تیسٹیم این دیفرن دپارٹمنٹ اچھا سب آم شہریوں کے لیے کیونکہ آبیسلی ہر ایک کے کنسرنز ہوتے ہیں کسی کا کوئی کیس ہے جس سے آپ نے کہا کہ وہ آپ لوگ کوت سے اس کے تمام ترجی اس کی پروسیکیوشن وہ سارا سسٹم چلتا ہے لیکن آم شہریوں کو آپ کس طرح اعتماد ہیں کہ اگر پنجاب فرنزک ایجنسی موجود لاب موجود ہے تو ان کو کسی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کہ لئے یہ اعتماد ہماری پبلک کو دینے کیلئے کیا دیکھ سجی جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے پاکستان میں سب سے اہم یہی چیز ہے کہ لوگوں کو اعتبار نہیں ہے میرا یہ بلیو اب لوگوں کو آم پبلک کو بھی پتا ہے کہ پنجاب فرنزک ایجنسی میں کوئی سفارش نہیں چلتی کوئی کرپشن نہیں ہے چونکہ یہاں سسٹم بنائے گئے ہیں اگر میں ریپورٹ چینج کرنا چاہوں میں بھی نہیں کر سکتا ہر چیز ریکارڈ ہو جانی ہے نہیں ہو سکتا سسٹم ایسے مطلب قراریدی بلیٹی کی اوپر کوئی کوئی کمپرمائز نہیں ہے اگر ایسی ریپورٹ چینج کرنا چاہوں وہ ریزلٹس اس کے کلیر ہی آئیں گے وہ ہی آئیں گے جو ایکچول ہیں ہم سے آنے سے پہلے اگر ایویڈنس کو کچھ ہو گیا ہے اس کی ہم ذمہ دار نہیں ہیں یوں ہی ہمارے پاس آگئی جب بھی کوئی ایسا ادارہ جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو میرا پرائم کنسرن ضرور ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ میں تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن آج سے پانچ سال یا دس سال کے ڈائنمکس مختلف ہوں گے شاید کرائمز بھی مختلف ہو جائیں آپ کرائمز کی بھی ٹائپس اپ کرائمز بھی چینج ہو رہی ہیں ہماری کیا تیاری اس لائب کو لے کر رہا ہم بک کے ساتھ ساتھ جدید طریقے بھی اپنا رہے ہیں دیکھ جی میں یہ لائب میں یہ لائب انٹرنیشنل سٹینڈر پر رن کر رہا ہوں جو نالج ایک سال میں ہم کسی فیلڈ میں نیا آیا ہے اگر وہ نہیں ہوتا ہم آڈٹ میں اس کو لائک کریں گے اسی لئے ہم دنیا کی ہر لائب کے پار ہیں کیونکہ جو نالج کسی فیلڈ میں آ رہا ہے وہ ساتھ ساتھ ہم اسی سال میں اس کو لرن کر کے اس کی کمپیٹنسی پروفیشنسی دے کے ان کو ٹیسٹ کریں اسی لئے لوگ ہمارے ٹرسٹ کر رہے ہیں جو سے آپ نے پہلے پوچھا تھا اگر میں یہی ہے کہ میں نے جا کر تو نہیں کہا جو لوگ اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں بکہ یہ بڑی نون فیلڈ نہیں ہے بزاہر لوگ سیکیورٹی اداروں میں چلے جاتے ہیں پولیس فوج میں چلے جاتے ہیں جو لوگ سپیسپکلی اس ریسرچ کی سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں آپ والی جو فورنزک سائٹ ہے اس کے لئے کوئی سپیشل ایڈوکیشن ہے کیا ریکمینڈ کریں گے اس میں ہر سرچک کے لئے الیدہ الیدہ پری ریکوزٹ ہیں اگر دی اینے میں جانا ہے پرسن بسٹ ہے مالیکلوبالوجی جنیٹکس بایا کیمسٹری اگر جانا ہے فائر آم ٹول مارکز فنگر پرینٹ میں جانا ہے ماسٹر ایم فلنزک کیمسٹری چھیک ہے بیسک سائنسز کی جو انجنیرنگ کی ڈگری ہو دلک ساب it's a great player to have you اور آپ کی پروفائل کے بارے میں تو ہمیں پتہ یہ ہے and the way you're running this lab the way you're making us proud that's great and I believe کر تانکیو سو مچ ایڈاروں سے مختلف رہتے ہوئے اپنا کام بہت اچھے سے کرتے ہوئے بہت شکریہ ہمیں جانتے ہیں دکٹر محمد اشرف تاہر صاحب جو کہ پنجاب فورنسک لاب کے حوالے سے بتا رہے there is one of its own kind in the country and in the world آپ نے گھبرانہ نہیں ہے سراغ لگ جائے گا ہر چیز کا چھئی کہ جی اب اسی نوٹ پر اب بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے گے ایکسپرسو